السلام علیکم میں جب کالیج میں گئی سب مجھے گھیر لے تھے پھر بھی میں اندر گئی اس کے میں صرف ایسائنمنٹ سبمیٹ کرنے کے لئے گئی تھی وہ مجھے اندر بھی نہیں چھوڑ رہے تھے ایسے گھیر کے بول رہے تھے کہ تو برخہ کار پھر واپس اندر جا یا تو تو برخے کے ساتھ کالیج نہیں جائے گی یا تجھے برخے میں رہنا ہے تو واپس گھر چلی جا تو میں اندر گئی پھر جب میں گاڑی کھڑا کے آ رہی تھی سب نے مجھے اٹیک کرنے کی کوشش کے ایسے لے نعرہ لگا رہے تھے جے شریر رام جے شریر رام جے شریر رام کر کے اور میں نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا یہ آپ کو کس طرح آیا ذہن میں کہ میں اللہ اکبر ہی پکاروں ایسا مطلب کیا تھا کیونکہ میں ڈر گئی تھی تھوڑا بہت جب میں ڈرتی ہوں میں اللہ کا نام لیتی ہوں تو اللہ کا نام لیا اللہ سے شروعات کیا ایک سوال آتا ہے جیسے کہ آپ سوڈنٹ ہیں کیا ہم جس طرح موجودہ حکومت نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کیا یہی وہ دن تھے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے جس طرح ہمارے وزیر آزم نے کہا تھا ایک ہجاب جو ہے ایک پریورٹی ہے لڑکی کا اس کو کارڈنا یہ کرنا سب نہیں بولنا ہمیں پڑھنے آتے ہیں ایون میرا پرنسپل نے کچھ نہیں کہا تھا کی ہجاب کارڈو ایسے کچھ وہ بولا جیسے آزیوشل تم آتے ہو ویسے آو لیکن یہ جو تھوڑے آوٹسائیڈرز تھے اور میرے کالیج کے فرنڈز تھے وہ میرے کلاسمنٹس بھی تھے تھوڑے ادھر کھڑ کے چلا رہے تھے کہ برکھا کارڈو اور جائے شری رام جائے شری رام کر کے چلا رہے تھے ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے جس ایک پیس آف کلوت کے لیے وہ اتنا کر رہے ہیں وہ سب نہیں کرنا چاہیے آپ کی کالیج کا ایک یہ رہا ہے کہ پچھلے ساٹھ سال سے یا اس سے پہلے سے بھی جو ہے اس طرح کا ماحول پیدا نہیں ہوا تھا اچانک اس طرح کا ماحول پیدا ہونے سے ہمارے آنے والی نسل خاص کر جو ہماری سوڈنٹس ہیں ان کے جو ہے ان پر کیا اثر پڑے گا میں جب گئی میں جانے سے پہلے چار لوگوں کے ساتھ ایسے ہی برطاو کیا گیا تھا وہ لوگ رو کے روم میں بیٹھے تھے رو کے بیٹھے تھے میں تو ڈر ہی نہیں میں اللہ اکبر بولی لیکن وہ سب رو رہے تھے اور بہت سارے کالیج میں یہ سب چل رہا ہے تکلیف دے رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے سب دیکھئے ہمیں بہت فخر ہے کہ امت مسلمہ کی ایک بیٹی جو کل سے پورے عالم میں سارے کے سارے عالم میں جو ہے چھائی ہوئی ہیں بس ایک نعرہ تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہم باقعدہ یہ جاننا چاہتے تھے کیا یہ ان کا جذبہ ہے مگر نہیں ہم دیکھے کہ صبح تحجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو ہے ہم ان سے ملاقات کیے ماشاءاللہ بہت پابند اور بہت ہی متقی لڑکی ہیں جو اللہ رب العزت نے آج ان کو اتنی عزت دی ہے دیکھئے آنے والے دنوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے خاص کر سٹوڈنٹس کو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے فرسٹ افول نہیں ڈرنا وہ پرابلم کو فیس کرنا چاہیے وہ ان کا کلچر فالو کرتے ہیں ہمیں ہمارا کلچر فالو کرنا ہے ان کے لئے ہمیں ہجاب کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ایسے ہی ہوتے ہیں ہم اسلام میں پیدا ہوئے ہیں ہم ہجاب کا ہی فالو کرتے ہیں وہ بھی ان کا کلچر ہے وہ فالو کریں گے ہم ہمارا فالو کرنا ہے موجودہ حکومت کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے حالات سے ہندوستان کا نام بدنام ہو رہا ہے ساری جگہوں پر موجودہ حکومت کو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں بولوں گی کہ انہوں کا کلچر ان کو فالو کرنے کے لئے دینا ہے اس لئے ہندوستان کو سیکلر ملک کہا گیا ہے اس لئے سیکلر ملک کہا گیا اور یونٹی کہا ان کا ریلیجن کو ایک فریڈم ہے وہ جیسے بھی چاہے وہ رہ سکتے ہیں بہت شکریہ بی بی مسکان خان کے والد محترم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں خان صاحب آپ کا پورا نام حسین خان صاحب محمد حسین خان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ منڈیا جو ہے سٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی تربیت ہے یہ کس طرح کی جو ہے آپ کی پرورش ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے بنا خوف کھائے ان کم ظرفوں کے درمیان جو ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی سر السلام علیکم ویسی صاحب کو میرا علیکم السلام اور اللہ کی مدد ہے بس اللہ نے یہاں تک لایا ہے اللہ نے مخام دیا ہے بس اللہ بچوں کے لئے حمد دیا ہے اللہ زندگی کر رہے ہیں اللہ یہ لوگوں کو بھی حمد دے کہ زندگی میں آگے جائے اور اللہ ان سے کام لے اور گھروں میں بیٹے ہوئے بچوں بھی ان کو تھوڑا حمد ملے ہماری قوم ڈری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی حمد دے کہ ہر ڈرکے ڈرنے سے بہتر ہے جڑکے مخابلہ کرے اور انشاءاللہ جو کچھ بھی کورٹ میں چل رہا ہے انشاءاللہ اس کا اللہ اگر کرے گا تو ضرور سے ضرور ہمارے فیور میں فیصلہ آئے گا الحمدللہ انشاءاللہ وہ مطابق چلیں گے انشاءاللہ اللہ ہے اور یہ بچوں کی تو دات دینی پڑتی ہے اللہ ان کو نمازی بچی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دماغ میں ڈالا بس اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے بس اور آئی سے اور بچوں کو اللہ تعالیٰ ان سے ایک مخام عطا فرمائے آپ کی صاحبزادی کو جو ہے سارے سوشل میڈیاوں پر جو ہے دکھایا جا رہا ہے ماشاءاللہ کہیں پر بھی کسی خسم کا نگیٹیو یعنی کہ غلط جو ہے دکھایا نہیں جا رہا ہے صحیح دکھایا جا رہا ہے اس کو لے کر آپ کتنا فخر محسوس کر رہے ہیں صاحب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے بس اللہ کا بہت شکر گزاروں اللہ تعالیٰ یہاں تک مخام دیا ہے انشاءاللہ چل رہا ہے بس بچی آگے جا کے بچی اچھی پڑھائی کرے اچھی زندگی کرے بس یہی دعا کرتا ہوں جی سر بہت بہت شکریہ جنابی آلی اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے بی بی مسکان خان جو آج امت مسلمہ کے لیے ایک جذبے دار لڑکی ایک جذبے دار جو ہے خاتون بنی ہوئی ہیں اس کو لے کر آپ اپنی رائے کومنٹس بکس میں ضرور پیش کیجئے گا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ